دیکھئے ٹاپک ہے موشن آف دا سینٹر آف ماس ہم نے کہا جب کوئی باڈی چلتی ہے بھئی جیسے مالے ایک باڈی چل رہی ہے ایک باڈی ہے باڈی کئی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے ملکے بنی ہے ٹھیک ہے تو جب چل رہی ہے تو ہر ایک پارٹیکل اس کا چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کس کو کنسلر کرتے ہیں کہ اس کا سینٹر آف ماس چل رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پورا اس کا ماس کانسنٹریٹ ہوتا ہے اسی سینٹر آف ماس کی موشن کے بارے میں بات کرنا ہے تو موشن کا مطلب سینٹر آف ماس کی ویلاسٹی کتنی ہے سینٹر آف ماس کا ایکسلیشن کتنا ہے سینٹر آف ماس کا مومنٹم کتنا ہے سب کچھ اس کے بارے میں بات کرنا ہے ٹھیک ہے سمجھئے جاتا کہانی ہم نہیں کہا سپوز کریے گا کہ ایک باڈی ہے وہ ایک پارٹیکل سے ملکے بنی بھی ہے ٹھیک ہے اور ان کے ماسز کیا ہیں تھیوری نے لکھوا رہے ہیں لکھوا رہے ہیں بہت ڈیکٹیٹ کرنا بلکل ہر چیز نیاب لکھ لیجئے گا ہم نے کہا سپوز n پارٹکلز میں کیونکہ بنی ہے ان کے ماسز کیا ہیں m1 m2 up to mn اور ان پارٹکلز کی جو پوزیشن ہے پوزیشن کہاں سے لیتے ہیں origin سے ایک origin ماں لیتے ہیں تو اس کی پوزیشن میں کیا مانی r1 r2 up to rn اور اس کے سینٹر آف ماس کا جو پوزیشن ہے پوزیشن ویکٹر آف سینٹر آف ماس وہ ہم کیا مانتے ہیں rcm تو rcm کیسے نکلتا ہے یہ ویکٹر آپ چلہ دیں گے اس کے اوپر تو rcm is equal to کیا ہوتا ہے rcm is given by کیا بتایا گیا تھا m1 r1 plus m2 r2 plus 1 plus mn rn rn hole upon m1 plus m2 up to so on plus mn یہ ہوتا نا اور اس کو آپ کیا مان سکتے ہیں what is this total mass یہ body کا total mass ہے نا تو یہ ہو جائے گا آپ کا m1 r1 plus m2 r2 plus so on یہ ویکٹر کی وجہ ہمیں بار لگا دیا ہے ٹھیک ہے plus mn rn upon total mass indicated by capital m یہ آپ کو تو ملا center of mass کی position چونکہ motion کے بارے میں بات کرنا ہے نا تو پہلے اس کی position تو clear ہو جائے اب بتائیے اگر اس center of mass کی velocity کیا کرنا پڑے گا what is velocity 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 ہوتی کیا ہے rate of change of displacement arے velocity کی difference کیا ہوتی ہے rate of change of displacement یعنی اس کو اگر ہم time کے respect میں differentiate کر دیں تو مل جائے گی velocity تو اس کو differentiate کرو differentiating with respect to time differentiating with respect to t تو یہ کیا ہو جائے گا drcm upon dt اب دیکھو یہاں differentiate کرنے طریقہ کیا ہے اس one upon m کو باہر کر دو یہاں کیا آئے گا m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt plus 1 plus mn drn by dt ہی تو ہوگا نا یہ velocity ہے نا اسے نوٹ کرنے پہلے تو یہ کیا ہے velocity of center of mass اس کو کیا رہستے ہیں vcm is equal to one upon capital m یہ کیا ہے velocity of first particle second particle nth particle یعنی یہ ہو جائے گا m1 اس کو v1 مان لیا مان لیا کہ لکھے ہوا ہے m2 into v2 up to mn into vn تو یہ آپ کی velocity ہو گئی پھر آپ کو motion کے بارے بات کرنا ہے velocity بھی چاہیے acceleration بھی چاہیے اب acceleration کیسے نکلے گا again differentiate کر دے اس کو اس کو question number ڈال دیجئے اس کو one ڈال دیجئے اس کو again differentiate کر دو again differentiating again actually vcm لکھا کیا ہوا ہے یہ آپ کا لکھا ہے drcm upon dt لکھا ہے نا تو again differentiating equation one تو اس کو آپ d2 rcm upon dt لکھا ہے نا dt square دو بار differentiate کر رہے نا ایک بار تو already differentiation دیا ہوا ہے یہ کیا ہو جائے گا dvcm upon dt یہاں کیسے differentiate کروگے one upon capital m1 تو آئے گا dv1 by dt plus m2 dv2 by dt اب سو سو آن plus mn dvn by dt ٹھیک ہے اس کو پہچانتے ہیں آپ کیا یہ مل گیا اس کو کوشنمبر 2 ڈال دیجئے گا پہنچے ہاں تک یہ آپ چاہے لے سکتے ہیں here vcm is the velocity is the velocity and acm is acceleration of the center of mass کچھ لوگ center of mass کو com لگ دیتے ہیں دون چیزے ہیں آپ c dot کر m کر دیجئے وہ understood بہی بات ہوئی تو یہ آپ acceleration مل گیا اب دیکھئے اگر اس upon m کو ادھا shift کر دو تو یہ ہو جائے m into acm is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus so on plus mn an اس کو پہچانتے ہیں آپ mass multiplied by acceleration کیا ہے force ہے اہمیں براب force ہوتا ہے نا تو ابھی اس کو مجھے دیئے گا اس کو لگا 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 acm یہ ہے آپ کا force applied on the first particle یہ ہم نے مال لیا f1 plus یہ ہو جائے گا f2 plus 1 plus ہو جائے fn تو آپ کیا لکھیں گے here f1 f2 fn are the force acting on the particles note کر یہ نیچے لکھ لیجئے statement کہ f1 f2 up to fn are the forces acting on the particles تو یہ total force ہو جائے گا کتنا act کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں f یہ کون سا force ہے دیکھ اگر دو particle جو forces لگتا ایک particle کی کارن دوسری پہ دوسری کارن پہلے پہ اس کو کہتے internal force اور یہ کون سا force ہے یہ ہے آپ external force m a cm ٹھیک یہ فامل آپ کو proof کرنا ہے mass into total acceleration is equal to total force ہو گیا ٹھیک پہنچ یہ یہ پر f external کیا ہے here f external is the total force is the total force acting on the particles acting on the particles یہ particles پہ لگنے wala total external force ہے اب ایک note اگر ہم یہ بتائیں کہ f external 0 ہے اگر ایسا ہو جائے کہ external force کسی body پہ act نہیں کر رہا ہے تو کیا کوئی force نہیں act کر رہا نہیں آپ پہ particle collide ہو رہے تو آپ اس میں ان پہ internal force لگ رہا ہے تو اگر f external 0 ہو جائے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ m a c m is equal to 0 یعنی a c m is equal to 0 کسی بھی body کا جو net acceleration ہے اگر 0 ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کی velocity constant ہے کیونکہ acceleration کی definition کیا ہوتی ہے rate of change of velocity تو ہم کہیں گے اس کی velocity constant ہوگی تو v is constant لگ دیجئے کون سی v v cm is constant مطلب جو center of mass ہے وہ جب move کر رہا ہے تو constant velocity سے move کر رہا ہے کب جب کہ اس پر کوئی external force act نہ کر کا role کیا ہوتا ہے internal force ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیتے تو net internal ہمیشہ zero مانا جاتا ہے یہ تو ہو گیا motion of center of mass اب جرہ کچھ اور سمجھیں linear momentum کیا ہوتا ہے اب یہاں پر ہم proof کریں گے linear momentum کی definition کی ہوتی ہے the product of the mass and حلقہ ایک بھاری ہے حلقہ دھکہ مارے بغل والا گر جائے گا اور بغل والا آپ کو گرانا چاہیز کیا کرے گا دوڑ کے دھکہ مار دے گا تو وہ کیا کرے گا mass کم ہونے کے بعد بھی اس نے اپنی velocity کو بڑھا دیا تو mass اور velocity کے product کو کر کے ایک نئی قوانٹی بنائے گی اس کو کیا کہا گیا linear momentum تو لکھے the linear momentum of a particle the linear momentum of a particle is the product of the mass and the velocity of the particle is the product of the mass and the velocity of the particle of velocity of the particle ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیں پہلے آپ نے ایک topic proof کیا ہے r cm is equal to the position vector of center of mass is given by m1 r 1 plus m2 r 2 up to so on plus mn r n upon m1 plus m2 up to mn تو یہ لکھیں گے نا آپ مال یہ topic آپ لکھ رہے ہیں اور اس کے پہلے وعلا proof نہیں کیا جو ہم نے بتایا یہ ہی لکھنا ہے تو لکھنا پڑے گا نا ki let the particles of mass m1 m2 up to mn having the position vector then the position vector of center of mass is given by this اب اس کو ہم differentiate کریں with respect to time کے respect میں یہ پیشے بتا چکے d r cm upon dt is equal to یہ total mass ہے نا تو total mass ہم ادھر لکھ دیں یہ ہو جائے m1 dr 1 by dt plus m2 dr 2 by dt plus so on plus mn drn by dt اگر یہ کیا ہے velocity of center of mass یا ہم کہہ سکتے total velocity of the body تو یہ الگ particle کی velocity ہے یہ total velocity ہو گئی جا کر اور اس m کو ادھر لیا ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے m1 یہ ہو جائے گا velocity of first body v1 plus m2 velocity of second body up to so on plus mn velocity of nth body اس کو پہچانتے ہیں آپ total momentum کر سکتے ہیں نا ہم چاہے pcm کر دیں چاہے total momentum کر دیں p is equal to یہ p1 ہو جائے گا plus یہ p2 ہو جائے گا plus so on یہ pn ہو جائے totale momentum of the center of mass آپ کہ دیں جائے total momentum of the body is equal to the vector sum of the momentum of the individual particles کہہ سکتے ہیں نوٹ کریے لکھ دیں گے where p is equal to m vcm تو اس کی definition کیا لکھیں گے لکھیں گے the total linear momentum of a system of particles the total linear momentum of a system of particles is equal to is equal to the product of the total mass of the system is equal to the product of the total mass of the system یہ definition اپنے اب بنا سکتے ہیں کس کے equal ہے total mass of the system and the velocity of center of mass and the velocity of center of mass vcm اب دیکھئے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا vcm ایک طریقے سے سب کی جو ہے leader ہے سب velocity کا ایک vcm ٹھیک ہے ہم سب کا نیتہ ایک vcm ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں تو vcm کو system velocity بھی کہتے ہیں here vcm is also known as system velocity اس کو system velocity بھی کہا جاتا ہے here vcm جو ہے اس کو ہم system velocity بھی کہتے ہیں system velocity پورے پورے سسٹم کی velocity بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے اب ایک conservation of linear momentum سب سے کیا لگ رہا ہے کہ linear momentum conserve رہتا ہے conserve کا مطلب constant رہتا ہے change نہیں ہوتا ہے سنرکشت رہتا ہے اس کو ہندی بھی کہا جاتا ہے اگر ہندی بولیں گے تو tough لگے گی سنرکشت بڑا کٹھین برڈ ہندی بڑے کٹھین برڈ ہوتے ہیں ہم لوگ چونکہ دونوں medium کے اس میں ہیں تو ہندی medium کا اگر ہوتا ہے ہم ہندی medium خراب وہاں پر ہوتا ہے جب جاتا ہے بی اگر آج کی پوزیشن میں مرگا بنا دیا جا کرے کیوں اب وہ جو لڑکا پڑھ ہندی میں آیا اسما گتکی پڑھ آیا ہے وہ heat and thermon میں نہیں پڑھ آیا نا تو ہم نے دھیان سے دیکھا کہ کس کو مرگا بنا رہے تو جو گھنہ type کے دیہاتی type کے تھے سکتے انگلیس لیکن آج کس بکس آتی ہیں بکس 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 لکھے رہے آب پہلے ہندی بارے ہندی بکس لکھے نہیں رہے تو کنزر پڑھ رہے لینے موینٹم چینج نہیں ہورا ہے کونسٹ ہیں کیا مطلب انگلیش مطلب ہاں ہندی میں بکس 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 پڑھنا ہے نا لیکن ہندی میں اتنی شدہ ہندی اس کی آتی ہے کہ پھر دکت ہو جاتی ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ وارٹسپ گروپ یوگ میں ہیں تو ہم لوگ پکچر نہیں ہم لوگ پک بھیجتے ہم مطلب گاؤں کا بھی لڑکا وہ پک ہی بھیجتا ہوں جانتا پک کیا ہوتی ہے تو اب انگلیس سے تھوڑا نون ہو گیا ہے تیکھیں اچھا لینئر مومنٹم کا کنزمشن کیا ہوتا ہے پہلے تو اس کو لکھا جائے کہ ہی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی سسٹم میں کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہ کرے ایکسٹرنل فورس کا جرہا دھیان سے سمجھئے گا ایکسٹرنل فورس کا مطلب یہ ہوا کہ مان لیہ بہت ساری باڈی ہیں بہت سارے بالس ہیں وہ کسی سرفیس پہ ادھر ادھر موب کر رہے ہیں اور آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو جو آپس میں ٹکراتے ہیں وہ آپس میں فورس لگاتے ہیں وہ فورس کون سا فورس ہے وہ انٹرنل فورس ہیں وہ ٹکرائیں گے ایک دوسرے کو ساری کہہ کے کام نہیں گیا کوئی بار نہیں تو نیٹ فورس کتنا ہو گیا زیرو اب وہ ٹکرائیں اس کے پہلے ہم نے کیا کیا ہم نے بیچ میں اس کو دھکا مار دیا یا ہم نے وہ سسٹم کو ہلا دیا ہم نے الگ سے فورس لگا دیا اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل فورس تو کنزرویشن آف لینئر مومنٹم کیا کہتا ہے کہ اگر کسی سسٹم میں کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہ کریں تو اس کا لینئر مومنٹم کنزرو رہتا ہے یہ ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب چونکہ یہ گریجوشن میں ہے تھوڑا سا اس کو ایک دو اسٹے بڑھا دیں گے تو لکھئے گا when the when no external force acts on the system when no external force acts on the system یا کہ سکتے ہیں دوسری بھاسا میں کہ the external force acting on the system is zero وہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ no external force acts on the system then the total linear momentum of the system remains constant then the total linear momentum of the system remains constant تو وہ ہم لکھے تو اس کے پہلے ہم کو وہاں تک پہنچنا پڑے گا نا کہ linear momentum کا force سے relation کیا ہوتا ہے اس کو ہم پروف کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم پروف کریں گے دیکھیں we know that we know that the linear momentum of the system linear momentum of the system دیکھو ہم جب بات system کی کرتے ہیں مطلب اس پہ بہت سارے particles ہیں ہماری body is made of so many systems تو وہ جو ہماری body organs ہیں ان کو system کہا گیا ٹھیک ہے وہ مل کر کے پوری body بن گئی تو ہم بات کریں یا تو الگ الگ body کے particles بارے میں بات کریں یا ہم center of mass بارے میں بات کریں تو مطلب سمجھ میں آگئے سب کی بارے ہم نے بات کر لی تو ہم جانتے ہیں کہ linear momentum of system کیا ہوتا پی is equal to ایم اور کس کا mass لیں گے ہم VF CM اب ہم کو تو proof میں force پہ پہنچنا ہے نا تو کیا اس پہ کہیں force چھپا ہوا ہے دھیان سے دیکھیں گا کہیں force چھپا ہوا ہے بھائی ہم کو ایک ایسا proof لے کے آنا پڑے گا جہاں force آئے پھر ہم اپنے statement کے حساب سے force کو zero کریں گے اور تب کہیں گے momentum constant ہے تو force تو اس کے اندر ہائی نہیں اس کو search کرو کہ یہ force چھپا ہوا ہے نیوٹن کا second law کیا کہتا ہے the rate of change of linear momentum is applied force یعنی اگر اس کو time کے respect میں differentiate کر دیں تو یہ force ہے آپ تو differentiating with respect to time differentiating with respect to time ہم اس کو rate of change of momentum بھی کہہ سکتے ہیں تو rate of change of momentum بھی لکھ سکتے ہیں delta p upon delta t تو آپ کہیں گے آپ یہ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں کیوں differentiate آپ نے لکھا دیکھیں differentiation میں لکھیں گے dp by dt اور اس میں لکھیں گے delta p upon delta t دونوں میں انتر کیا ہے دونوں میں بہت بڑا انتر ہے یہ آپ کا instantaneous value ہے ابھی بالکل تاک شرک یہ average value ہوتی ہے دیکھیں ایک law of uncertainty uncertainty پڑھا ہوگا آپ نے کہاں سے نئے نئے ورڈ لے آتے ہو کہ کسی بھی بڑی کے momentum اور time کو position کو ایک ساتھ measure نہیں کر سکتے کسی بھی بڑی کے momentum position کو ایک ساتھ measure نہیں کر سکتے momentum time کو ایک ساتھ measure نہیں کیا جا سکتا تو جب ہم time core momentum کو ایک ساتھ measure نہیں کر پائیں گے تو average value نکالیں گے تو اگر ہم کہیں کہ ہم تو instantaneous جاتے ہیں تو ہم ایک کو zero مال لیتے ہیں ہم delta t کو very 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 small tens to zero مال لیتے ہیں اسی کو لکھا جاتا ہے dt اسی لئے ہم differentiation word use کرتے ہیں اس کو ہم differentiate کرتے ہیں دیکھیں کہ آئے گا dp by dt is equal to m اور جائے گا d by dt of vcm دیکھیں جب ہم کسی class پہ پہنچنے جروری ہوتا ہے کہ اس کے پہلے class کا ہمارا پورا تحری ٹھیک ٹھیک ہونی ہی چاہیے کیونکہ وہ ہمیں بہت helpful کرتا ہے اب وہ بھائی چانس یہ سب 11th کا آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ کی پوری physics لگوکہ 11th کی ہی ہے پہ تھوڑا بہت اس کو extend کیا گیا ہے بس اور کچھ نہیں ہے یہ کیا لکھا ہے یہ ہے نا تو یہ ہو جائے گا آپ کا dp by dt is equal to m ایک اس کا center of mass کا تو یہی تو force کا formula ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے کیا دیکھا کہ dp by dt is equal to f کونسا f آئی ہے f external ٹھیک ہے اب آپ کا conservation of momentum کا statement کیا کہتا ہے کہ اگر ہم if f external zero کر دیں یعنی کوئی بھی external force act نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ dp by dt is equal to zero اب rate of change of momentum zero ہے اس کا انتاب momentum constant ہے تو p is constant p is constant دوسری طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اگر d by dt of p ہے اور p نکالا چاہتے ہیں تو اس کو integrate کرنا پڑے گا بھئی differentiation ہٹانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا تو ادھر جب integrate کریں گے تو p آ جائے گا اور ادھر integrate کریں گے تو constant آ جائے گا ٹھیک یوں zero ہے نا تو zero کا integration zero اور ایک constant اٹ کیا جائے گا تو p is constant ٹھیک یعنی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ p1 پلس p2 پلس so on پلس pn is equal to constant دیکھیں اب آپ کو newton's third of motion by conservation of linear momentum proof کرنا ہے کئی کئی لکھا ہوتا ہے کہ newton's third of motion جو ہے وہ conservation of linear momentum کے ہی equivalent ہے تو اسی کو proof کرنے جا رہے ہیں newton's third of motion کہتا کیا ہے newton's third of motion کہتا کیا ہے دیکھیں دیان سے وہ کہتا ہے کہ اگر دو bodies آپس میں interact کر رہی ہیں دو body آپس میں ٹکرا رہی ہیں a اور b ٹکرانا ضروری نہیں ادھیان رکھئے گا force لگا رہی ہیں اگر دو mass particle ہیں تو آپس میں force لگاتے ٹک ہے تو کیسا force لگاتے ہیں a b quartet کرتا اور b a quartet کرتا ہے ٹک ہے تو net force وہاں بھی zero ہوتا ہے تو اگر a اور b دو body ہیں اور اس کا mass m1 ہے اس کا mass m2 ہے اس کو پروف کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ سستے طریقے سے اس کو پروف کریے گا دیکھیں دیان سے سعودھان یہ فورس لگا ہے FAB ہم ویلاسٹی کا یوز کریں گے نہیں یہ فورس لگا ہے FBA دیکھو دیان سے ہم نے کہا سپوز دو باڈی چل رہی ہیں اور یہ فورس کتنا لگا رہی ہیں FAB اور یہ لگا رہی ہے FBA دیکھیں FAB کیا ہے فورس آن بی فورس آن بی کس کی وجہ سے سوری فورس آن اے ڈیو ٹو بی ب کی وجہ سے اے پھر فورس ہے نا اور FBA کیا ہے فورس آن بی کس کی وجہ سے ڈیو ٹو اے اب دیکھو دیان سے جب اے پر فورس لگا تو اے کا مومنٹم نہیں چینج ہوگا کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کی فورس ڈیو ٹو ریٹ آف چینج آف مومنٹم تو اگر ہم کہیں کی FAB is equal to تو آپ کہیں گے ڈی بائی ڈی ٹ آف بی کس کا اے نہیں ہوگا ہوگا نا اور اگر ہم کہیں FBA is equal to تو کیا ہوگا ڈی بائی ڈی ٹ آف مومنٹم آف بی ہی تو ہوگا نا ٹوٹل فورس کتنا ہوگا ٹوٹل فورس ٹوٹل فورس آف دہ سسٹم ٹوٹل فورس آف آف آن دہ سسٹم آن دہ سسٹم ٹوٹل فورس کتنا ایکٹ کر رہا ہے تو آپ لکھیں گے ایکٹ کر رہا ہے FAB پلس F BA یعنی کہ ڈی بائی ڈی ٹ آف PA پلس ڈی بائی ڈی ٹ آف PB یہ ہوگا نا مطبق اسٹپ اسٹپ پکڑتے رہیے گا وہ کہتے ہیں نا پوڑی پوڑی چڑھتا جا جائے ماتا دی کہتا جا تو اسٹپ اسٹپ پکڑیے گا سن میں آ جائے گا نوٹ کریے یعنی سکور دھیان سے دیکھیں تو FAB پلس FBA is equal to ڈی بائی ڈی ٹ آف یہ ہوگیا PA پلس PB PA پلس PB کیا ہے Momentum of the System کیا اس میں کوئی external force ایکٹ کر رہا ہے آپ کہیں force تو دکھ رہا ہے یہ نوٹ کر لیا نا کیا کوئی external force دکھ رہا ہے میں سنویں آ رہی ہم کیا بول رہے ہیں دیکھیں ہم نے کہا اگر دو باڈی ٹکرا رہی ہیں تو ٹکرانے میں جو ایک دوسرے پہ force لگاتی ہے اسے کیا کہتے وہ کون سا force ہوتا ہے وہ internal force ہوتا ہے اور وہ force ایک دوسرے کو sorry کہ کے کام چل جاتا ہے بھائی مہینلی آپ کلاس میں ہے اور اگر دم سے لنچ ہوا اور دوڑے دوڑ کے آگے دیکھانے کون آگے کون پیچھے ٹکرا گئے دو لوگ تو ٹکرانے بعد کیا ہوتا ہے ایسا بول دیتے نا دونوں لوگ گلتی دونوں کی ہے تو یہ کون سے forces ہیں یہ internal force ہے ایسے تو یہاں اٹ کیا ہے نا دو جا کے ٹکرا گئی ہیں کوئی الگ سے تو آپ نے اس کو دھکا دیا نہیں ہے تو آپ لکھیں گے as f external یہاں پر کیا ہے zero ہے اور کہا گیا اگر external force zero ہوتا ہے تو اس کا momentum کیسا ہوتا ہے conserve ہوتا ہے so تو total momentum تھا pa plus pb وہ کیسا ہوگا وہ constant ہوگا یہ تو آپ کو بتایا گیا ابھی تھوڑی دیکھ پہلے وہ constant ہوگا تو یہاں رکھو ذرا اٹھا کر کے so by question 1 تو اس کے کئی طریقے explain کرنے کے ہیں جو طریقہ یہ طریقہ easy ہم کو لگا تو اس طریقے سے ہم نے explain کیا ہے so by question 1 f a b plus f b a اب آپ کہیں گے f a b b b minus b a ہوتا ہے اس کو 0 کر دو یہ proof کرنا ہے ہم کو law of conservation of momentum لگا رہے ہیں اور newton's third law of motion probe کر رہے ہیں ہم نے کہا newton's third law of motion by conservation of linear momentum اور دوسرے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ conservation of linear momentum is equivalent to newton's third law of motion ایسا بھی لکھ کر کے آتا ہے تو یہ اور constant کا differentiation کیا ہوتا ہے 0 تو f a b کی value کس کے equal آگئی ہے f a b وراؤر minus f b a اس نیم کو پڑھے ہیں آپ it's newton's third law of motion it is newton's third law of motion third law of motion یہی آپ کا newton کا تیسرا نیم ہے ٹھیک ہے important ہے دو طریقے سے اس کو proof کیا جاتا ہے یہ conservation of linear momentum کی طریقے سے proof کیا گیا ہے ٹھیک اب اس کے کچھ examples ہوتے ہیں conservation law کی جیسے آپ نے پڑھا ہوگا collision تو collision میں کیسے ہوتا ہے اگر دو body collide ہوتی ہیں مالے دو body ہیں you ویلاثی چیز جا رہی ہیں تو heading ڈال دیجئے گا examples یا application of conservation of linear momentum application of conservation of linear momentum یا الگ سے کوئی mathematical نہیں ہے ہلکا secure اس کے بارے سمجھا گیا ہے application of conservation of conservation of of linear momentum linear momentum پہلا آپ نے 11 پڑا ہے collision وہ یہاں پر بھی ہے collision co li si ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھیں collision میں کیا ہوتا ہے ہم نے کہا suppose یہ دو body ہیں یہ m1 mask کی ہے یہ m2 mask کی ہے یہ u1 u2 vila سے چل رہی ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا یہ دونوں collide ہو گئی یہ دونوں collision ہو گیا اس کا ٹھیک ہے یہ m1 m2 mask کی ہے آپ کو collision ہونے اس کے بعد دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو دونوں وڈی چھپک جائیں یہ in elastic collision ہوتا ہے دو گلی مٹی لی جی وہ ایسے ٹکرائی چھپک جائیں جا کر لیکن اگر elastic collision ہے تو یہ الگ ہو جائیں گی اور الگ ہونے کے بعد میں ہم نے مانا ان کے وی 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 کیا اس ٹکر میں کوئی آپ نے الگ سے فورس لگایا الگ سے فورس لگایا جب ٹکر ہو رہی تھی تو آپ نے بیچ میں دنڈی لگا دیا کچھ بھی نہیں کی تو یہاں پر جو ٹکرانے کے پہلے momentum ہوگا m1 u1 پلس ٹکرانے کے بعد m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 یہ use کرتے ہیں اس میں جس کی direction change ہو جاتی ہے اس کا sign بدل دیا جاتا ہے دوسرا جیسے example آپ نے لکھا گن گن میں دو چیزے ہوتی ہے ایک بولٹ ہوتی ہے ایک گن ہوتی ہے تو ہم نے اگر m1 mass bullet کا ہے اور m2 mass گن کا ہے تو initial rest میں ہے اور جب اپنے fire کیا تو ایک velocity v1 ہو گئی ایک velocity v2 ہو گئی total momentum کتنا ہو جائے گا کیونکہ bullet کو shot کیا گیا تو اس کے پہلے اس کا momentum کتنا تھا 0 تو final momentum is equal to initial momentum اور initially دونوں کا ہے میں تھے rest میں تھے 0 ہو گیا سنجھے بات تو یہ آپ کا topic ہو گیا